جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک دیکھئے ان معاویت من قررتان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر رکم لا تزال طوائفت من امتی پانچ منٹ کے سامنے صرف پانچ منٹ آپ شانتی بنا رکھیں پانچ منٹ صرف شیخ تقریر کریں گے کیونکہ پتھر سے بہت زیادہ شیخ کو چھوٹ لگی یہ پانچ منٹ سی بگر ہے شیخ اتنا مکروح تنزیحی مکروح تحریمی یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں و تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ لکھی ہے ہمیں کوئی نہ سمجھائے مکروح تنزیحی کیا ہے ایک حدیث پڑھنے کے لئے آدمی کو سلیقہ نہیں یہ بھی کھڑا کر دیا جائے ایک حدیث پڑھ دو ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی آئے ان سے عجیب بات ہے عجیب حالت ہے صلاحی زیادہ وعن معاویہ ابن قررتہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفت من امت منصورین لا يزرهم من خزلہم حتی تقوم الساعہ قال محمد بن اسمائل قال علی جمن المدین ہم صحاب الحدیث رواہ الترمیدی فی کتاب الفتن حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں حضرت معاویہ ابن قررہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا ایک گروہ لا تزال طائفتن ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اسے رسوہ کرنے والے کتان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے علی بن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں یعنی اہل الحدیث ہیں اور یہاں میں فرق بتا دوں محدث ایک اسطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے محدث کہتے ہیں عالم بالحدث کو جو حدیث کو لکھے حدیث کا سما کرے حدیث کو روایت کرے اور اہل الحدیث عام ہے محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص متلق کی نسبت ہے کہ ہر محدث اہل حدیث ہوتا ہے ہر اہل حدیث محدث نہیں اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدث اور عامل بالحدث دونوں کے دونوں شامل ہیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علی بن مدینی کا تفسرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی نے یہ بتایا کہ وہ گروہ جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جبکہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوہ کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث وہ اصحاب الحدیث ہیں اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ کو اہل الجنہ بھی کہا ہے اسی طریقے سے اصحاب النار کو اہل النار بھی کہا ہے اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا زمانِ نبوی سے لے کر کے اب ظاہر ہے کہ زمانِ نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا اہدِ نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا فرقے بعد میں بنے اور یہ فرقہ زمانِ نبوی سے تا قیامِ قیامت رہے گا اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے اور حضرتِ علی ابن مدینی کا حوالہ اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے الحمدللہ یہاں جتنے بھی آقل موجود ہیں ایک بات کہی گئے اس پر حدیثِ پاک پیش کی گئی یہاں تو آدمی پوری پوری تقریر کر جاتا ہے نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھی گئی ہے اور آیتِ کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیثِ پاک سے اہل الحدیثِ مراد لیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی